آج کا دن تدجید احد کا دن ہے کہ آپ نے اور ہم نے سب نے مل کر اپنے اباؤش دات کی طرف سے دی جانے والی بے شمار قربانیوں کو نہ صرف مد نظر رکھنا ہے بلکہ ہم نے اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہے اور وہ رول کیسے پلے کر سکتے ہیں کہ جب ہم میں سے ہر شخص محنت دیانہ داری اور لگن کے ساتھ اپنے حصے کا فرض ادا کرے اور ہم نے اس ملک کو ترقی اور پوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا ہے فیست آباد کے شہریوں کے لیے میرا چودہ انگست کے حوالے سے یہ پیغام ہے کہ آپ برائے مربانی آپ دیکھیں کہ جب ہم چودہ انگست کا جشن مناتے ہیں اور اگلے دن تمام سڑکوں پر جا بجا جھنڈیاں اور جھنڈے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ایک نہایت دس گریز کا باعث ہوتے ہیں تو زندہ قوم میں ضرور جشن مناتی ہیں اپنی ازادی کا لیکن وہ اس انداز میں مناتی ہیں جو کہ ایک ملک کے لیے اس قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ میں سے ہر شخص یہ اہد کرے کہ اپنے حصے کا درخت ضرور لگانا ہے بلکہ ایک بشر دو شجر جیسا کہ وزیراعظم پاکستان امران خان کے کلین اور گرین پاکستان کے ویجن کے مطابق اور چیف منسٹر پنجاب کی خصوصی ڈائریکشنز پر جو کہ ایک مونسون پلانٹیشن کے ساتھ ساتھ ایک میسیف پلانٹیشن کی جا رہی ہے جس میں بھرپور کوشش ہے کہ ہم نے انوائرمنٹل ہیزرڈز کو نہ صرف ان سے خود کو محفوظ رکھنا ہے بلکہ اس ملک کو سرساف سرسبز و شاداب بنانا ہے تو اس سلسلے میں سے آپ میں سے ہر شخص اگر آپ کے گھر میں جگہ آویلبل نہیں ہے تو آپ اپنے چھت پر ایک قدہ لگا سکتے ہیں اپنی آنے والی جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کو ٹرین کریں ان کو یہ سکھائیں کہ کس طرح فطرت سے محبت کرنی ہے کس طرح انہوں نے پودہ لگانا ہے اور اس پودے کی دیکھ پھال کرنی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں یقینان ایک تناور درخت بن کر سایہ افراہم کرے گا پی ایچے فیصلہ باد کی جانب سے میسیف پلانٹیشن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پریویس ڈیز میں کی گئی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ سات اگست کو پلانٹ فور پاکستان ڈے منایا گیا جہاں پر ایک سمندری روڈ پر لوکیشن تھی جو کہ پہلے کوڑے کرکٹ اور گندگی کا ڈھیر تھا تو پی اچے ہارٹی کلچر ٹیم نے نہ صرف اس کو انکروچمنٹ سے ازاد کروایا بلکہ اس پیس آف لینڈ کو کنورٹ کیا ایک صاف سرسبز و شاداب پیس آف لینڈ میں کہ جہاں پر ایک میسیف پلانٹیشن کی گئی سات ہزار پودے لگائے گے اس کے ساتھ ساتھ مختلف سائٹ پر ہماری جانب سے پندرہ ہزار پودے لگائے گئے جو ایک ہی دن میں یہ ٹارگیٹ اچیو کیا گیا جو کہ میں سمجھتی ہوں ادارے کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس کے ساتھ ساتھ جی چودہ انگست ہم نے اس انداز میں بنانے کا سوچا ہے کہ ہم نے اس پورے منت میں ہر دن اس انداز سے چودہ انگست کی سیلیبریشنز کو کرنا ہے کہ ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے اور وہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ آپ سے بھی وقتن فوقتن شیئر کی جاتی ہیں اور ہم اس میں پوری کمیونٹی کو انوالف کر کے سوسائٹی کو انگیج کر کے تمام واکس آف لائف سے لوگوں کو اس میں شامل کر کے اپنے اس میسیج کو زیادہ مضبوط کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو صاف سرسبز اور شاداب بنانا ہے فیصلہ باد ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے اب بولے گا فیصلہ باد